کافی بھائیوں کا ایک کوششن سا کہ سر ہمیں روشٹا بارڈ اور ریگر کے بارے میں بتائے اور کافی لوگوں کا کچھ اور کوششن سا کی کیا ہم ریگر میں فرسٹ ٹیم کیسے ٹرائے کرے تو میں نے آپ کو ہر ویڈیو کے اندر میں بتایا اگر آپ میرے پرانے فیملی ممبر سے ہے تو آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ ہم فرسٹ ٹیم ریگر میں کس طریقے سے آئیں گے تو آئی ہوپ میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک واپس ریٹن میں کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی بھی جوب میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی فورس فولی یا کسی کے دیکھا ہوئے کی طرف آپ کو ہو کر نہیں کسی سائٹ پر یا کوئی کام میں نہیں جانا چاہیے جب آپ کی کوئی مرضی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہی کام کروں گا اور میرے لئے یہی کام پوسیبل ہے تو آپ اس کام میں آپ کو ہاتھ ضرور ڈالنا چاہیے یہ نہیں کہ جب ہم سائٹ پر گئے فرسٹ ٹیم تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویلڈر کس طریقے سے کام کر رہا ہے فیبکیٹر کس طریقے سے کام کر رہا ہے یا ریگر کس طریقے سے کام کر رہا ہے یا آپریٹر کس طریقے سے کام کر رہا ہے تو میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا سارا کچھ کو تو ہم خود اپنے آپ کو ایک ڈیسائٹ نہیں کر پا رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ایک چیز پر فوکس ضرور کرے جس میں آپ کو انٹریس ہو جب آپ کو فائلہ فرسٹ انٹریس نہیں ہوگا تو آپ کا ایمپریشن کہاں سے ہوگا تو کبھی بھی ایمپریشن ہونے کے بعد بعد آپ کو ایک محنت بھی کرنا ہوتا ہے جیسے میں ایک زامپل کے طور پر میں بتاؤں اگر آپ ایک ریگر بننا چاہتے ہیں تو ریگر کے بارے میں سارا کچھ آپ کو جاننا ہوگا جاننے سے پہلے آپ کو اس کا پیکٹیکل لینا ہوگا پیکٹیکل آپ کو کہیں سیٹ پر آپ کو مل جائے گا یا کہیں آپ کو ہیلپر بن کر کسی سیٹ پر جانا ہوگا جب وہاں پر آپ ہیلپر بن کر جائیں گے تو وہاں پر آپ سارا کچھ پیکٹیکل لینے کے بعد آپ کو ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے جیسے فر اگزامپل وہاں پر کوئی کرن ہے کرن کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ میں کسی کو پکڑوں وہاں پر ایک گھنٹہ اسی کو میں پکاؤں پکانے کے بعد آرے سر یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ بھی آپ کو اتنا امپریس ہو کر نہیں بتا پائے گا اس کے لئے کبھی بھی آپ کو ایک چیز یاد رکھنا چاہیے آپ کے پاکٹ میں ایک نوٹ بک ہونا چاہیے نوٹ بک کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی بھی سینئر پرسن ہے وہاں پر آپ اسے دو پوائنٹ سے تین پوائنٹ ضرور پوچھنا چاہیے روزانہ یا آپ کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کبھی بھی ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کوئی بھی کام کا چیز کو سکھنے کے لئے آپ ضرور ضرور آپ سفل ہوں گے زندگی میں اور آپ اتنے اچھے بن جاؤ گے کہ آپ کو کوئی بھی جوب کے اندر ہرا نہیں سکتا ہے پہلا فرش آپ روزانہ تھیری پوائنٹ آپ نوٹ کریں گے اس کے بعد جو سیکنڈ ہے آپ اتنے چیز کو پیکٹیکل لیں گے پیکٹیکل آپ اتنے اچھے سے لیں گے کہ آپ سینئر کے سامنے کھڑے رہ کر یا سینئر کے سامنے آپ ان کو بولیں گے کہ آپ یہاں پر میں کوئی دیکھئے اور میں کس طریقے سے کام کر رہا ہوں آپ ہمیں روکیے ٹوکیے تب جا کے آپ کو سینئر روکے گا ٹوکے گا تب جا کے آپ ایک مضبوط بنیں گے بہت ایزی یہ سب جوب آپ نہیں سکھ سکتے ہیں فور ایگزامپل کافی لوگ ہیں کہ ہم نے سی بی بنایا اور ہم ریگر فورمین ہو گئے یا ریگر ہو گئے یا کوئی اور کٹیگری میں ہم ہو گئے یا ہمارا سیلیکشن ہو گیا لیکن وہ انسان ہر زندگی میں کبھی بھی وہ منڈی جھکا کر ہی رکھتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک پیکٹیکل پروپر نہیں معلوم ہے جب آپ میرے طریقے سے جیسا میں بتا رہا ہوں اگر آپ اس طریقے سے سیکھیں گے تو آپ ہمیشہ ایک منڈی اٹھا کر چلیں گے آپ لوگوں کا کوششن سولف کریں گے آپ لوگوں کا جو پرابلم ہے وہ سولف کریں گے آپ کتنا بھی کیٹیکل لیفٹنگ ہو ہائیوی لیفٹنگ ہو بہت ایزی طریقے سے آپ ان کو سولف کریں گے وہ کس طریقے سے جیسا میں آپ کو میں بتایا کبھی بھی آپ کو ایک لرننگ پرپس میں ہونا چاہیے کبھی بھی انسانوں سے جب ہم کسی سے کمیونکیشن کرتے ہیں کبھی بھی اس کے کمیونکیشن کے دوران میں کبھی بھی ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے جیسے میں اگزامپل آج بھی میں سائٹ پر لوگوں کو ایک پرمیشن دے کے رکھا ہوں جب بھی آپ کو رات کے دو بجے تین بجے یا چوبیس گھنٹہ کبھی بھی آپ دیکھے ہوں گے یوٹیوب میں بھی ایک ہمارا ویٹس اپ گروپ ہے اس میں کبھی بھی کمیونکیشن کر سکتے ہو کبھی بھی کسیل آنسر لے سکتے ہو لیکن یہ جو کسیل آنسر ہے یہ ہم ہی لوگ ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہونے کے کارن یا لوگوں کے پاس ٹائم ہونے کے نہیں کارن وہ اس میں ریپلائے اٹھنا جلدی نہیں دے پاتے کیونکہ ایکچول میں میں اس کو سیلری نہیں دے رہا ہوں یا مجھے کوئی سیلری نہیں دے رہا ہے لیکن آپ کو وہاں پر جواب ضرور مل رہا ہے ٹوانٹی فور آورز میں کبھی بھی کسی کو ٹائم مل رہا ہے وہاں پر ضرور آپ کو چیزوں کا جواب مل رہا ہے وہ کیوں کیونکہ میں نے بھی یہاں پر کافی زیادہ یہاں پر کام کرنے کے میرا جو ڈیوٹی ہے یہاں پر اس کو ریسپونسبلیٹی جھلنا پڑتا ہے یہاں پر سیٹ پر تو اس کارن کی وجہ سے میرے پاس سمجھ نہیں ہے لیکن یہاں پر میں ٹوانٹی فور آورز لوگوں کو جواب دینے کے لئے تیار ہوں کیوں کیونکہ پہلا فرس میں اگر جواب دوں گا تو میرا جو نولیج ہے وہ گین ہوگا پہلا فرس سیکنڈ جو ہے کبھی بھی کوششن اور انسر سے آپ کا نولیج میں کمی نہیں ہوگا کبھی بھی یہ چیز کو بات یاد رکھے اس کے بعد کبھی بھی آپ کسی کا ہیلپ کرتے ہیں اس کو جو خوشی ملتی اس کے جو دل سے جو دعا آتا ہے وہ ہمیں ضرور اثر کرتا ہے اگر وہ انسان اوپر سے نیچے سے اوپر جائے گا تو وہ ضرور آپ کو دعا دے گا بھلے وہ آپ کو پوچھے نہ پوچھے کبھی بھی آپ ان چیزوں پر ضرور دیان دے اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ اپشور کے لئے جسے روشٹا بوٹ اب ریگر جو جو جاپ کرتے یہ کیٹیگری کا یہ آپ کو میں بتاؤ جو کچھ بھی جاپ جائے جو بھی جاپ میں آپ کام کرنا چاہتے جہاں پہ آپ کو انٹریس ہے لیکن روشٹا بوٹ جو یہ ایک ایسا جاپ ہے جیسے آپ دیکھے ہوں گا اپشور میں جیسے ایک آئیل ریک کا جو پائپ ہوتا ہے جو ہم لوگ اس کو آئیل ریک کے اندر جو ڈالتے ہیں اس پائپ کے اندر جو ہلپر ہوتا ہے وہ روشٹا بوٹ ہوتا ہے جیسے پانے والے کے ساتھ ہوتا ہے ٹائٹ کرنے کے لئے یا اس کے ساتھ جو بھی میٹریل ہے اس کو لانا اس کو منٹرنس کرنا اس کو اٹھانا اپ اٹھانا یا اسٹور میں جمع کرنا یا میٹریل کو ریپلیس کرنا یا اس کے ساتھ جو ہلپ کرنا جو ٹول پوچھر ہوتا ہے ٹول پوچھر والے کے ساتھ اس کو ہلپ کرنا جیسے آپ کو میں ایک ویڈیو دکھا دوں گا کہ ٹول پوچھر کس طریقے سے ہوتا ہے ٹول پوچھر کے ساتھ جو دوسرا Persons ہیں وہ روہتر بوٹ ہے وہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک دم روبرٹ کے ساتھ جیسا جو بھی کام ہے اس کے ساتھ میرے اٹھانا بٹھانا جو بھی ہے ریگر کا کام کرتے رہتا ہے تو اس کو روہتر بوٹ ابسور میں زیادہ تر ہوتا ہے میں آپ کو ایک صحیح طریقے سے میں بتا پا رہا ہوں اس کے بعد جو ریگر کا جو کام ہوتا ہے آپشور میں سیم تو نہیں ہوتا ہے جیساnell روہتر بوٹ کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ جو آپ آپ جو زمین پر جو کام کر رہے ہیں ریگنگ لیپٹنگ وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کافی زیادہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے ڈیفرینٹ اس لیے ہوتا ہے آپ ایک زمین پر کھڑے ہو جو اسٹیبل ہے بلکل ہلتا بھی نہیں ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے شیب بہت طریقے سے ہلتا ہے وہاں پر افسور کا جو ریگر ہے اس کو مسٹ آپ کو ٹریننگ دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ کورسز بھی ہے لیکن آپ یہ کومنٹ نہ کریں کہ ہمیں کورس کرنا ہے ہمیں بتائے آپ کورس بلکل کریں اگر آپ کو اس نصیب میں لگے اگر آپ کے تقدر میں لکھا ہے کہ میں افسور میں کام کر سکتا ہوں یا کروں گا تو آپ ضرور کریں گے آپ اس میں چلتا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو تب ہی نیچے ڈاؤن کرتا ہے جب وہ انسان سوچتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا اس کے لئے کافی زیادہ وہ کرتا ہے محنت کرنا منا نہیں ہے محنت کرو اپنے نولیج پر باقی جو آپ کو جو رسک ملنے والا ہے جو آپ کو نوکری ملنے والا ہے وہ شاید ماتھے پر لکھا ہوا ہے تو کبھی بھی آپ کو چند تک بلکل بھی نہیں کرنا ہے لیکن محنت کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑنا ہے جیسا میں نے آپ کو انٹروی کی سارے ٹیفز بتائے کافی لوگ ریگر فورمن ہو گیا ریگر سپروائزر ہو گیا کافی لوگ ہو گئے لیکن اس میں مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتا ہے کہ کافی لوگ ریگر فورمن سپروائزر میں آج بھی کام کر رہے سیکسس میں لیکن سیکسس کیوں ہے کہ وہ اپنی محنت کو برقرار رکھ رہے جب آپ محنت کرو گے تو آپ ضرور اس راستے کو حاصل کرو گے جو آپ کی کامیابی ہے تو کبھی بھی آپ محنت سے دور نہیں ہٹنا چاہیے اور جو میں ناولیج کے لئے میں بتایا ہے آپ کو کیسے کیسے ناولیج گین کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی آپ آفیس میں ٹرائے کر رہے ہیں اس آفیس میں کبھی بھی آپ جاج کریں کہ جاج آپ کو کیا کرنا اس کا لائسنس پرو پر ہے اجنٹ کے تھوڑ کبھی بھی آپ کو میں شجیس نہیں کرتا ہوں کبھی بھی اجنٹ کے تھوڑ آپ کو بلکل بھی نہیں جانا ہے ڈاریک لیے آفیس میں آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں لیکن وہ کیسے کیا کیسے اس میں میں آپ کا کوئی بھی ہیلپ نہیں کروں گا لیکن آپ کو ایک سجیشن میں ایک اچھا سجیشن ضرور دوں گا کہ اس میں کافی لوگ فج جاتے ہیں اس میں کافی لوگوں کا نام خراب ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ اس سجیشن کو یا دوسرے سجیشن میں کوئی دوسرا آپ کو سجیشن دے رہے تو آپ اس میں نہ جائے جب آپ کو ایک سیٹیفکشن لگے کہ میں اس میں جا سکتا ہوں یہ اچھا آفیس ہے یا آپ خود اس کو چیک کر لی ہیں تب آپ اس میں ضرور جائے ضرور جا کے آپ اس میں ٹرائے کرے اور انٹروی فیلو نے کے بعد آپ جیسے جانتے ہیں وہ ہی ہمارا ٹیپس آپ کو ہستے رہنا ہے کبھی بھی ہستے رہنا ہے اور جو انٹروی کا جو ٹاپک ہے اس کو واپس ریمین کرنا ہے واپس انٹروی دینا ہے آپ کو اور سیکسس تک جائے گا جب آپ ایک جاپ میں جائیں گے جسے ریگر میں پھر نیسٹ ایئر میں آپ فورمین میں ٹرائے کرو یا ڈاریک لیے اگر فورمین آپ ٹرائے کریں گے تو آپ بالکل بھی نیچے گر سکتے ہیں کبھی بھی آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لینا چاہیے جسے فور ایگزامپل سیڑھی ہے آپ کے سامنے پہلا فاس اسٹیپ اس کے بعد آپ چاہیں گے جم مار کے لاسٹ اسٹیپ پہ نہیں نا آپ نیچے گر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نیچے گر جائیں گے یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کبھی بھی آپ ان چیزوں پر ضرور دھیان دے اور کبھی بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھنے کیلئے سوچیں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ � ٹرپک پر جائے لئے